اے بھئی سلام کا جواب تو بھی دیو سامنے جو کرسیاں خالی ہیں اسے پر کر لکھ آجو پیچھے والے سامنے آجو بھئی بس اڑنا کٹے پر بیٹھ لینا نوجوانا الگ سے بولنا کیا تمنا سامنے آؤ بھئی بچوں سے گزارش ہے کہ بچے ملکل خاموش بیٹھیں بیٹا خاموش بیٹھوں بچے ساتزا قاموش بیٹھوں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن مضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریکنا ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ان صلواللہ ان صلواللہ الى الناس كافتا بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وصراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علقه اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمين نگھبراو مسلمانوں کی خدا کی شان باقی ہے نگھبراو مسلمانوں ابھی قدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سٹیج پر جلوہ افروز معزز خضرات علماء کرام صدر علی وقار میرے ہم سبق حضرت مولانا محمد عاصف صاحب قاسمی دامد برکاتہم حاضرین کرام پردانشین خواتین اسلام عزیز پیارے بچوں اور بچیوں سب ایک مرتبہ پوری محبت و احترام کے ساتھ فقر بنی آدم رحمت عالم رحمت للعالمین شفیع المزلیبین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید بزرگان محترم حاضرین کرام بہت دیر سے ہم اور آپ اپنے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کی معصوم زبانوں سے قرآن ہم ناک دعائیں مقالمیں تقاریم بہت لمبے وقت سے ہم سن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابھی ایک بچے نے زکاة کے بارے میں تقریر کی ماشاءاللہ کیا مضمون تھا اور دیگر بچوں نے بھی الگ الگ اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے جو انہوں نے پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا یہ ایک سب سے پہلے ان کے اساتیزہِ کرام قابلِ مبارک بات ہے ان کے اساتیزہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور پھر میں ان کے والدین کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دولوں کی محنتوں کو قبول فرمائے جو ان سے بولو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اس لیے کہ یہاں اسٹیج پر آ کر کوئی پروگرام پیش کرنا معمولی چیز نہیں ہے اسٹیج محراب اور مسلح اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے بیٹا خمج بیٹھو اے بچھے خاموش تمہار اس بارے میں بول رہوں تمہیں اچھا آوازان کریں تو کیسا تو بزرگان مہدارم آج کے چند لمحات میں دو تین باتوں کی طرف میں ضروری اشارات کرنا چاہتا ہوں بعض باتیں کھل کر بھی کہوں گا اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے اس لیے کہ آج آپ حضرات کو ان مدار مدارس کی ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں ارز کروں کہ آج کے اس پرفتن دور میں مدارس کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے مکاتب کا قائم کرنا فرض آئین ہے سمجھنے بات میری ہر جگہ پر مکتب ہونا چاہیے ہر گلی میں ہر قریے میں ہر شہر میں ہر محلے میں مکتب ہونا چاہیے یہ معصوم بچے ان کے اگر تربیت کی جائے ان کو اگر سوارا جائے پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے سلیقے سے اگر سلیقے سے اگر اسے تراشا جائے کیا پتا کہ ہمارے بچے کل کے محدث بنے مفسر بنے حافظ بنے عالم بنے سعیزدان بنے معلق بنے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والے بنیں یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اساتذہ ان پر صحیح مانے میں محنت کریں اور آپ حضرات کا بھی ان بچوں کے لیے وقت دینا تے ہو اور آپ حضرات بھی ان کے لیے توجہ کریں تب ہی بات مکمل سمجھ میں آتی ہے تب ہی مکمل فائدہ ہو سکتا ہے اسی لیے قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی یہ سب سے پہلی آیت ہے غار حرا میں نازل ہونے والی آیت اس سے پہلے ماشاءاللہ خواتین بھی موجود ہیں مرد حضرات بھی موجود ہیں میں نے پوچھا کہ جامعہ حسینیہ کے مکتب میں کتنے بچے پڑھتے ہیں تو مولانا نے جواب دیا کہ تقریباً پہنسک نووت پر تین نینٹی تری بچے پڑھتے ہیں بچیاں پڑھتی ہیں آپ جو مجمع میں بیٹھے ہیں مرد حضرات کس کس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں حضرہ ہاتھ اٹھاؤ مشکل سے گنے تو چار سے لے کر پانچ یا بارحال دس یا ممکن ہو کہ خواتین بھی دس پندرہ ان کے والدین میں سے ہوں گے بچے نووت پر تین تیران نوے بچے ان کے ماں باپ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور مجھے بتاؤ اللہ کے گھر کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اگر اسکول کا کوئی پروگرام ہوتا اسکول کا فنکشن ہوتا آپ کا بچہ وہاں پر گانا گاتا آپ کی بچی وہاں پر ڈینس کرتی تو کیا ماں باپ وہاں نہیں چاہتے کیا مولانا صحیح بولو ضرور جاتے جانے سے پہلے اپنے پورے رشتہ داروں میں دھولوگا پیٹتے کہ چلو آج ہمارے بچی کا ڈینس ہے آج ہمارے بچے کا فنکشن ہے ہمارا بچہ کیسا ناچے گا ہماری بچی کیسے ناچے گی لیکن وہی اللہ اور اس کے رسول کا کے بارے میں مقالمہ ہے تقریریں پیش کر رہی ہیں جو وہ ہمیں فیال نہیں ہے حالانکہ یہی وہ مکتب کی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخر اپنے بھی کام آتی ہے بچہ جب مکتب میں جاتا ہے کتابیں کہاں رکھ کر لے جاتا ہے نورا جی قیدہ پارے ام دینیات کی کتاب کہاں لے کر جاتا ہے بولو سر پر رکھ کر لے جاتا ہے پٹ کے پچھے رکھ کر لے جاتا ہے سینے سے لگا کر لے جاتا ہے کہاں رکھ کر لے جاتا بولو سینے سے لگا کر لے جاتا ہے پار ام کو نوران قائدہ کو دینی کتاب کو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم پہلے پہلے چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور وہی اس کل کو جب جاتا ہے تو پیچھے جاتا ہے جات کہاں لگا کر لے جاتا ہے پیک پر لگا کر لے جاتا ہے جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہلے محض ہے علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ مدرسے کو جاتا ہے پڑھنے کے لئے جب بچی مدرسے کو جاتی ہے پڑھنے کے لئے علیبہ پڑھنے کے لئے نوران قائدہ پڑھنے کے لئے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جب بچہ کتاب لے کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکتا لَتَذَأُ عَجْنِحَتَهَا غِذَنْ لِتَالِبِ الْعِلْمِ اللہ کی نورانی مقلوق فرشتے ان معصوم بچوں کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کبھی قتم ہونے والا نہیں ہے یہ دکریہ یہ دنیاں کی جو ڈکریہ ہیں یہ دنیاں کے جو عوضے ہیں یہ قتم ہونے والے ہیں لیکن یہ اللہ کا کلام قتم ہونے کے لئے دنیا میں نہیں آیا ہے دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا مہدار محشر میں بھی کام آئے گا اللہ کے دربار میں شفارشی بنے گا اس لیے والدین اس کے قدر کریں سب سے پہلی وہی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حیرہ میں حضرات علماء کی موجودگی میں عرض کرو آپ نے بارہا سنا ہوگا زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا وقت کم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے ستو لے جاتے تھے پانی لے جاتے تھے خجوریں لے جاتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے پھر جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو آ جاتے تھے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں ہاں کٹھو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے غار حیرہ بھی دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی سعادت ملی ہوگی وہاں جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کرتے کیا تھے ابھی کوئی نماز کا حکم نہیں آیا حج کا حکم نہیں آیا زکاة کا حکم نہیں آیا روزے کا حکم نہیں آیا غار حیرہ میں جا کر آپ کئی کئی دن تک رہتے تھے تو وہاں کرتے کیا تھے وہاں آپ بیٹھ کر کعبت اللہ کو دیکھتے تھے کعبت اللہ کو دیکھنا خود یہ ایک عبادت ہے کعبت اللہ کو دیکھنا یہ خود ہی عبادت ہے یہاں حضرات علماء کرام کی خدمت میں میں ایک بات عرض کروں اللہ نے اس بندہ آجس کو بھی کئی مرتبہ اللہ کے گھر پر حاضری کی توفیق دی ہے خدا کرے کے تمام حاضرین کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے اس کے گھر تک جانے کی آمین بولو کمسکم قبول ہو جائے اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے انہی کو بلاتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی ہم نے دیکھا ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر میں نے دیکھا رات کا وقت تھا رات کا وقت عشاء کے بعد بڑے اتمنان کا وقت ہوتا ہے بہت سارے اللہ والے آتے ہیں مطاف میں میں نے سوچا کہ جلدی جا کر کیا کریں گے چلو ایک تواف کر کے نکلے عشاء کے بعد کا وقت تھا تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی تواف شروع کرنے کے لیے حجر اس وقت پر گیا میں جیسے ہی اشارہ کیا استلام کیا بسم اللہ اللہ اکبر نکل رہا تھا کہ میرے بازو میں ایک نابینا جو کالے لوگ ہوتے ہیں نیجریہ کے الجریہ کے وہاں کا کوئی ایک نابینا اندھا آدمی آیا ہے اور وہ بھی مطاف میں تواف کر رہا ہے بہرحال وہ بھی تواف کر رہا ہے لکڑی لکڑی کا سہارا لے کر بلکل کنارے چل رہا ہے چل رہا ہے آنکھیں واقیتاً اس کی نہیں ہیں اشارے سے چل رہا ہے میں نے چلتے چلتے ذکر کرتے کرتے تواف کرتے کرتے میں نے بھی دیکھا کہ اسے کیسا پتا چلتا ہے کہ ایک چکر ہو گیا دو چکر ہو گیا خدا کی شام دیکھئے وہ پرورتگار کبھی ظاہری آنکھوں سے کسی کو محروم کر دیتا ہے لیکن دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے جیسے ہی ہے چکر لگا کر حجرِ اسوط کے قریب پہنچتا ہے فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر کہے کے بوسا دیتا ہے پھر دوسرا چکر چرو کر دیتا ہے اس کے بعد میں نے کہا دل ہی دل میں کہ پنگل دگار تُو چاہتا ہے تو یہ کندھے کو اپنی دربار میں بلالے اور اگر تُو نہیں چاہتا تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے دربار سے تُو جودکار دے عمرِ پر جانا حج پر جانا یہ جو ہے دل کی تڑپ سے ہوتا ہے مال سے نہیں ہوتا کیا اور بات ہے کہ مال بھی ایک سبب ہے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں جب تڑپ ہوتی ہے کیسے کیسے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں تاریخ میں ایسے بھی لوگ ہیں ایک ایک سو آدمیوں کو بعضوں نے کہا ایک ایک ہزار آدمیوں کو حج پر بھیجا کرتا تھا ایک آدمی جب وقت آیا تو وہ قابط اللہ نہیں پہنچ سکا عربستان نہیں پہنچ سکا بلکہ وہ قبرستان پہنچ گیا اللہ بلانا چاہتے تھے تو اس کے ذریعے سے بلایا جب نہیں بلانا چاہتا تھا تو اسے بھی محروم کر دیا اس کے بعد مدین پاک گئے ایک مرتبہ ہم مجید نبوی میں آج تو بہت سارے قوانین ہیں ایک مرتبہ جانے والا ایک سال بھر میں پھر نہیں جا سکتا لیکن اس وقت روزانہ دو دو تین تین بار بھی جاتے تھے ہم لوگ بہت بھیڑ ہوتی تھی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے روزہ افدس کے پاس سلام پیش کرنے کے لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مومن کی جو قیفیت ہوتی ہے دل کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ سچا آشق ہی جان سکتا ہے جیسے ہی ہم روزہ افدس کے قریب پہنچے ایک آدمی ہے دو لین چل رہی ہے دو لینیں ایک آدم ایک لین کے بازو میں جو ہے تھوڑا سا جعاپ ہے میں نے توجہ کر کے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو یہ ایک آدمی ہے جو دونوں پیر اس کے لیے ہیں وہ رینٹا ہوا آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر کے دربار میں کسی نے اس سے کہا کہ ہاتھ دے دو ہم اٹھا کر لے جائیں گے کہنے لگا کہ نہیں حق تو یہ ہے کہ آقا کے دربار میں سر کے بل رینٹے ہوئے میں جاؤں اور سلام پیش کرو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال اللہ کی توفیق پر مجھے یاد آیا اللہ چاہتے ہیں تو ایک لنگڑے اور لولے کو بلا لیتے ہیں ایک اندھی نابینہ کو بلا لیتے ہیں ایک غریب اور فقیر کو بلا لیتے ہیں جب نہیں چاہتے تو بادشاہوں کو جھتکات دیتے ہیں تو غار حرام علماء کی میں توجہ یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک سفر میں ہم لوگ دوہزار دس میں مولانا عاصف صاحب قصوصی توجہ فرمائیں جا رہے تھے غار حرام آدھا راستہ ہم لوگ گئے آج بھی مشکل ہے جانا آج بھی مشکل ہے جانا جبکہ روڑ اچھے بن گئے ہیں سڑھیا آدھے راستے تک تو موجود ہے لیکن میں نے دیکھا ہمارے ساتھ مکہ کے ایک عالم سے جو وہاں رہتے ہیں اس وقت اگرچہ کہ وہ انڈیا ہی کے ہیں لیکن اس وقت مکہ میں رہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مولانا بڑی مشکل سے ہم لوگ جا رہے ہیں سڑھیا چڑھ کر لیکن ادھر دیکھو ہماری مائیں بہنیں کتنی آسانی سے جا رہی ہیں آ رہی ہے کوئی توشہ لے کر جا رہی ہے کوئی اتر کر بڑی آسانی سے آ رہی ہے ان کے ساتھ بچے بھی ہیں ظاہر ہے کہ تنہا نہیں چلتی ساز و سامان بہت ساتھ میں لے کر چلتی ہے میری بائے بہنیں توجہ فرمائے وہاں رہنے والے انڈیا کے و سالم نے مجھ سے کہا حضرت یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے یہ ان کی ماں کا کمال ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت آج سے چودہ سو سال پہلے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں رہتے تھے اما جان ختیجت القبرہ وہ نیچے آتی تھی توشہ لے کر خجور پانی ستو یہاں سے جاتی تھی نہ کوئی کار تھی نہ سڑک پکی تھی نہ لیٹ تھی نہ راستہ پکا تھا غار حیرہ میں آسانی سے جاتی تھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ توشہ دے کر واپس آتی تھی اس کی برکت سے ان کی بیٹیاں آج اتنی آسانی سے اوپر جا کر آ رہی ہیں میں نے کہا اللہ اکبر واقعیتا یہ صحیح بات ہے بڑی مشکل سے ہم لوگ جاتے ہیں لیکن یہ عورتیں اللہ نے حضرت خدیجہ کی برکت سے ان کو یہ مقام عطا برمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی قاتون نہیں ہے بات یاد آگئی تو عرض کروں اللہ کے رسول علیہ السلام کا آخری وقت تھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علماء کی موجودگی میں عرض کروں آقا نے فرمایا اے میرے پروردگار تو نے مجھے جو احکامات دیئے تھے میں نے اس کی تبلیغ کر دی وہ احکامات میں پہنچا دیئے پروردگار اب میرے آنے کا وقت قریب ہے اے اللہ جتنے لوگوں کے حقوق تھے میں نے ان کو عدا کر دیئے سوائے دو آدمیوں کے سوائے دو آدمیوں کے مردوں میں ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے اللہ ان کا حق میں نے عدا نہیں کیا روز قیامت میں تو ہی ان کا حق عدا کر دے چدیق اکبر کی وہ شخصیت ہے ان کے جاند نے ان کے مال نے ان کے وقت نے جب مئین نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے مجھ پر میرے ہاتھ پر لبیت کہے کہ اسلام قبول کرنے والا اے صدیق اکبر پروردگار ان کا حق تو ہی روز قیامت میں عدا کر دے ایک ملتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے مجید نبوی میں آپ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں آٹھ دروازوں میں خصوصیت کا ایک ایک دروازہ ہے کوئی نماز کا دروازہ ہے کوئی روزے کا دروازہ ہے کوئی جہاد کا دروازہ ہے کوئی دوسری نیکی کا دروازہ ہے ایک ایک آدمی کو اس عمل کے اعتبار سے وہ دروازہ بلائے گا جہاد کا دروازہ مجاہد کو بلائے گا کہ تُو میرے اندر سے داقل ہو جا روزے کا دروازہ ہے روزے دار کو بلائے گا کہ میرے اندر سے داقل ہو جا رمضان آ رہا ہے کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں کتنے لوگ روزہ خور ہوتے ہیں اور برسر عام یہ اعلان کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ وہی بظاہر مسلمان ہو لیکن کھاتے پیت کھاتا پیتا مسلمان ہو شرم و حیات چھوڑ کر بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اور وہ جنت کا دروازہ روزے قیامت میں پکارے گا اے روزے دار تُو میرے اندر سے داقل ہو جا نماز کا دروازہ نمازی کو بلائے گا اس طریقے سے ایک 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 دروازہ ہے جو اس آدمی کو بلائے گا حضرت سبیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازے بلائے کہ تُم میرے اندر سے داقل ہو جاؤں میرے اندر سے داقل ہو جاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ہاں ایک آدمی ہے تم نے جو سوال کیا واقعیتا تم ہی اس کے مستحق تھے سوال کرنے کے تم ہی وہ آدمی ہو جسے روز قیامت میں جنت کے آٹھوں دروازے بلائیں گے کہ میرے اندر سے داقل ہو جاؤں میرے اندر سے داقل ہو جاؤں عورتوں میں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ میری ماں اور بہنیں سنیں فرمایا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ تو صدیقہ فرماتی ہے آئیشہ صدیقہ کوئی معمولی عورت نہیں اللہ کے پیغمبر کے علم کی امینہ حضرت شدیق اکبر کی بیٹی اور آدھا علم حضرت آئیشہ کو حاصل تھا میری ماں اور بہنیں آج آپ کو چند دعائیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے چند صورتیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے حضرت آئیشہ حافظہ بھی تھی عالیمہ بھی تھی مفسرہ بھی تھی محدثہ بھی تھی اور فتوہ بھی دینے والی مفتیہ بھی تھی اور دو ہزار دو سو دس حدیثیں اللہ کے پیغمبر سے روایت کرنے والی حضرت آئیشہ تو صدیقہ ہے فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی آپ کی بیوی پر رشک نہیں آیا نو یا گیارہ آپ کی ازواج متحرات تھی فرماتی ہیں مجھے حضرت خدیجہ پر رشک آتا تھا اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جب حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے آپ کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے تھے ایک مرتبہ حضرت آئیشہ نے فرمایا رمبہ واقعہ ہے مقتصرہ نمس کر کے آگے بڑھوں ایک مرتبہ حضرت آئیشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر آپ اس بھول ہی خاتون کو یاد کر کر روتے ہیں جس کے گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا اللہ کے نبی نے فرمایا آئیشہ قبردار کبھی ایسا نہ کہنا اس لیے کہ خطیطہ تو وہ عورت ہے جس کے مال نے نبی کو اس وقت میں نفع پہنچایا جبکہ نبی کو اس کے مال کی ضرورت تھی نبی کو اس وقت جن ان کے وقت کی ضرورت تھی تو خطیجہ نے وقت دیا مال کی ضرورت تھی تو مال دیا جذبات دیئے قلبانیاں دی خطیجہ کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پروردگار میں دنیا سے آ رہا ہوں تیرے پاس میں نے خطیجہ کا حق ادا نہیں کیا روز قیامت میں تو ہی ان کا حق ادا کرتے بزرگار محترم خواتین اسلام اگر چاہیں تو یک انقلاب دنیا کے اندر برپا کر سکتی ہے میں ہمیشہ خواتین کے مجمع میں جب بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذلفقاد نقشبندی دامت برکاتہم ہمیشہ فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا کیا؟ مرد پڑھا فرد پڑھا لکھ لے میرے جملے کو آپ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا مرد کی دینداری مججد سے شروع ہوتی ہے گھر کی دھیلیس پر ختم ہو جاتی ہے ہے کہ نہیں ہے مججد میں جسپات سوخ سن لیتا ہے جیسے ہی جاتا ہے گھر کے دھیلیس تک ختم لیکن عورت جب دیندار بنتی ہے گھر کے اندر سے دینداری شروع ہوتی ہے نسلوں تک باقی رہتی ہے نسلوں تک باقی رہتی ہے میری ماں اور بہن اللہ نے ایسا پور اور ایسی طاقت تمہیں عطا فرمایا ہے تم نے انبیاء کو جنم دیا ہے صحابہ کو جنم دیا ہے تابعین کو جنم دیا ہے تبے تابعین کو جنم دیا ہے تم امام ابو حنیفہ کی ماں ہو امام شافعی کی ماں ہو امام احمد ابن حنبل کی ماں ہو اور کیسے کیسے مرد مجاہد تو سلطان ٹیپو کی ماں تم ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ماں تم ہو اور حضرت خالد ابن ولید کی ماں تم ہو تمہاری گودھ میں پلے والی اولاد اگر تمہاری تربیت صحیح ہوتی ہے تو یہ دیندار جنم لیتا ہے یہ سپے سالار جنم لیتا ہے ایک مرد مجاہد جنم لیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تاریخ بدل جاتی ہے اے ماں جب تو بے حیاء ہوتی ہے جب تیرے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہوتا جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تیری گودھ میں پلنے والی اولاد بے حیاء بنتی ہے حصول کو گالیاں دینے والی اسلام کو برا بھلا کہنے والی اور کبھی کبھار اسلام کو چھوڑنے والی اولاد پیدا ہوتی ہے جب تیرے اندر خوف خدا نہیں ہوتا آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر مرد کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اٹھا کر دیکھ لیچھے پوری تاریخ اسلام وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا بزرگان محترم آج بڑے نازک دور سے ہم ہندوستان کے لوگ گزر رہے ہیں اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں ان مقاتب کو کوئی معمولی مت سمجھے ان مقاتب کو معمولی مت سمجھے ایک دو باتیں کہیں کہ میں اپنی بات کو ختم کروں آپ جو روزانہ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں اسکول کو بھی بھیجتے ہیں مقتب کو بھیجتے ہیں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے مدرسے کی تعلیم بھی ضروری ہے عام طور پر جب اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور جب مدارس میں جاتے ہیں تو ان کی طرف ماں باپ کو توجہ نہیں ہوتی ہے ایک سوال کروں میں آپ سے کئی مجمع میں ہندوستان کے کئی جلسوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ ان کے ماں باپ میں سے کوئی یہاں سامنے موجود ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے بچے کو روزانہ کون ایسا باپ ہے کون ایسی ماں ہے جو روزانہ یہ سوال کرتے ہوں کہ بیٹا آج تو جامیہ حسینیہ مدرسے کو گیا تھا کیا سبق سنایا کیا استاد نے تجھے کوئی دوسرا سبق دیا کون پوچھتے ہیں ماں باپ ذراہات اٹھاؤ ایک بھی نہیں مولانا تاجب کی بات نہیں ہے ہندوستان کے کئی جبوں پر میں گیا ہوں بیہار اڑی ساہ بھی بوجشتہ مہنا جھارکن کے سفر سے میں آیا کلکتہ بیہار جھارکن پتہ نہیں کتنی کتنے جگہ اللہ لے گیا جاتا ہوں کئی مجمع ایسے ہیں بن لرم ایک جگہ پر بوجشتہ چار پان دن پہلے ایک جگہ پر جانا ہوا وہاں بھی سووں کا مجمع تھا دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا اور وہ بھی علماء تھے دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا روز آنا کوئی اپنے بچے کو پوچھتا ہو کہ بیٹا تو مکتب کو آج گیا تھا اور وہی اسکول کا کن پوچھتے ہیں اگر میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ پورے کے پورے ہاتھ اٹھیں گے سب سے پہلے بچہ آنے کے بعد خود میرا ایک چار سال پانس سال کا بچہ ہے ابھی اس نے قرآن نازیرا قتم کیا ہے پانس سال کا بچہ فولن دھیری لے کے آجاتا ہے اب جیس میں سین کرو ظاہر ہے ابھی ہمارے یہاں بھی تین تاریخ کو جلسہ ہونے والا ہے اس میں اسے سند دی جا رہی ہیں نازیرا قرآن کی تو بارحال ہماری توجہ دین پر کتنی ہے مزرگان محترم یہی وہ معصوم بچے ہیں جب ہم مریں گے مر کر ہمارا جنازہ سامنے ہوگا سب کو تو مرنا ہی ہے ایک دن جب ہمارا جنازہ سامنے ہوگا کمس کم کوئی قرآن کا امام ہماری نماز نہ پڑھائے اپنے بچوں کو اتنا کمس کم ہم تیار کریں جامیہ حسینیہ میں بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر دعائیں پڑھائی جاتی ہیں سکھایا جاتا ہے نماز جنازہ کیسا پڑھایا جائے جب دوسرا امام جب آ کر پڑھاتا ہے ظاہر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ لیکن جب باپ کا جنازہ بیٹا پڑھاتا ہے ان بچوں سے پوچھو جن کے باپاپ دنیا سے چلے گے کیا گزرتی ہے ایک ایک تکبیر کہتے ہوئے کتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا علماء کی شاید یہ برکت ہے ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے عالم آتے تھے جوبن سے حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوں گے ایک مسجد میں نماز پڑھانے حضرت نماز پڑھنے کے لئے آئے بہت بڑے عالم تھے تو جب ایک جنازہ آیا حضرت نے کہا کہ بہت بڑے بہت بڑے عالم ہیں لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے ظاہر ہے کہ جب جنازہ لاکر رکھا جاتا ہے تو اجازت لیتا ہے نماز پڑھانے والا لیتا ہے کہ نہیں لیتا کیا مولانا مسکی میں لیتے ہیں لیتے ہیں لینا چاہیے صاحبِ ادایہ نے مسئلہ بھی لکھا ہے بھئی اس میت کا وارش کول ہے غور سے سنو میری اس بات کو جو واقعہ گزرا ہے ہمارے شہر میں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے کہنے لگے بھئی اس میت کا وارش کول ہے تین مرتبہ حضرت نے پوچھا کوئی جواب نہیں چوتھی مرتبہ حضرت نے پوچھا بھئی مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے کوئی بھائی ہے مسجد کے باہر گیت کے باہر سے ایک آدمی نے کہا حضرت حضرت مئیش پڑھا دلو نماز پڑھا دلو حضرت نے فرمایا بھئی تو کون ہے کہنے لگا میں اس میت کا بیٹا ہوں جو اس زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا حضرت نے فرمایا انہا لیلہ تو مرنے والے پر بعد میں پڑھوں گا شپر انہا لیلہ پڑھنے کے لیے مجھے جی چاہتا ہے تو یہاں آتا کیوں نہیں ہے اندر مسجد میں کہنے لگا کہ حضرت کیسے آؤں میرے بیر میں دس ہزار کے شروع ہیں جوتے ہیں اسے نکال کر میں اندر آنا نہیں چاہتا نماز پڑھا کر بھیجتی جئے لے جا کر دفن کر دیں گے حضرت نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھے گا تو کبھی جا کر اس کی قبر پر فاتحہ کیا خاک پڑھے گا ماں باپ کی غلطی ہے کہ ماں باپ نے اسکول کی تعلیم تو دلائی ارے بڑے سے بڑا دکٹر تو بنایا انجنئر تو بنایا سب سے پہلے مسلمان تو بناو سب سے پہلے مقاتب میں بھیجو اس کی اہمیت کو سمجھو تاکہ وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر جب تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ پندے کے قابل بنے تمہارا بچہ اور تمہاری بچی ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے یہ بولنے والی بنے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پابندی کے ساتھ مقاتب کو بیجتے ہیں مزرگان محترم آج جمعہ میں بھی میں ارز کرتا ہوں ہماری مسجد میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ارتداد کا دور کہلاتا ہے ہماری ماں اور بہنیں آپ پر دہری ذمہ داری ہے اس لیے کہ آج ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے دل پر ہاتھ رکھئے اور سوچئے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اگر ہم نے لا پر لا ہی برتی بچپن سے اپنے بچیوں کے پر توجہ اگر ہم نے نہیں دی کھلے عام ایمان کا دروازہ کھول کر بلکہ توڑ کر کفر کے محل میں کفر کے دروازے سے داقل ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے آنکھوں سے یہ دور آ چکا ہے ایسا ماحول بن چکا ہے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے یہی وہ مقاتب ہیں جہاں پر ان کے عقائد کو جرست کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں یہ عقائد کیا ہے فونڈیشن ہے اسی لیے علماء نے بڑے بڑے بزرگان بزرگان دین نے فرمایا بچیوں کو خاص طور پر پڑھاؤں اور ماءوں کی ذمہ داری ہے باپوں کی ذمہ داری ہے لڑکوں پر تو توجہ رکھنی ہی چاہیے لیکن لڑکیوں پر خاص توجہ کریں ماشاءاللہ موبیل نے آ کر ترقی کے نام پر ایسا وہ بال مچایا ہے انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ایک لطیفہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے تقصہ آپ کھانا کھا رہے تھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کی نکتہ چینی کرنا کہ آج ہی کبھی بھی سالہ اچھا چھپکا دینے بولتے ہیں کیا نہیں بولتے بہت سارے مرد حضرات بولتے ہیں موبیل میں دیکھ رہا تھا کھانا کھا رہا تھا فرصت نہیں اللہ کے بعض بندیاں اسے بھی ہوتے ہیں سامنے ایک حرم کعبہ ہے بیچارہ ذکر کرتا تلاوت کرتا لیکن وہاں بھی گم کھتے کھلتے ہوئے بیٹھا ہے کوئی اور مکہ نہیں ملا کوئی اور جگہ نہیں ملی وہاں بھی ٹیم پاس تو ایک صاحب جو ہے اپنی بیوی سے ڈانٹ کر کہنے لگے کیا جی کچھ بھی نہیں ہے سالن میں موبیل دیکھتے ہوئے کھا رہا تھا پلٹ میں اصل میں سالن چمچہ لے کر سالن میں ڈالنے کے بجائے پانی کے گلاس میں ڈھبویا اور پلٹ میں ڈال کر کھا رہا ہے مزا کہاں سے آئے گا نمک کہاں سے ہوگا ملچ کہاں سے ہوگا اور بولنے لگا کہ کیا جی کچھ بھی مزاچ نہیں ہے بیوی بھی دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر کہ کیا بے خوف انسان ہے کم اس کم کھانے کے وقت میں بسم اللہ بولتا سامنے دیکھ کر کھاتا کوئی کیرہ مکوڑا بھی پڑ جاتا تو شاید اسے بھی اٹھا کے کھا لیتا ایسا توجہ موبائل میں بیوی نے کہا جی تمہیں سالنہ نہیں جی ڈال لیے تو پانی ڈال لے کو کھا رہی پانی ڈال لے کو کھا رہی جب نیچے دیکھا تو پانی گلاس کے اندر سے پانی ڈال لے کر کھا رہا ہے سالن تو دور رکھا ہوا ہے یہ ہماری حالت ہے بزرگان محترم بچوں سے پوچھو کہ کھانے کے وقت میں کیا دعا پڑھنا چاہئے کھانے کے شروع میں کیا دعا پڑھنا چاہئے بیٹا بولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب ایک لقمہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک بلیٹ میں روٹی کا ٹکڑا کھانے کا نوالا حضرت مفقر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے علکرات الراشدہ علماء جانتے ہیں اس میں ایک سبق ہے کس رکم من الخبز روٹی کا ٹکڑا جب روٹی کا ٹکڑا ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے اے انسان جو تو روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے کھانے کا نوالا اٹھا کر کھا رہا ہے ایک منٹ رک جا ایک منٹ اس کے بعد وہ ٹکڑا ہم سے سوال کرتا ہے کھانے کا لقمہ نوالا سوال کرتا ہے اب تو بتا یہ لقمہ تیار ہو کر آنے کے لئے کتنے لوگوں نے محلت کی کسان میں بیج بویا پھر اس کے بعد سورج کی گرمی چاند کی ٹھندک پھر اس کے بعد دوائی پھر بارش لہلہاتا ہوا وہ دانا کمپل کی شکل میں نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر دانے کے اندر دودھ پیدا کرتے ہیں پھر وہ گھٹ اور سخت ہوتا ہے پھر اس کے بعد دانا بنتا ہے پھر وہ کچھا ہوتا ہے پھر پکتا ہے کاتا جاتا ہے پھر اسے کھلیان میں سکایا جاتا ہے پھر پیسا جاتا ہے پھر آتا گھوندا جاتا ہے چاول پکایا جاتا ہے اس کے بعد وہ کھانے کے لائق بن کر ہمارے سامنے جب ایک لقمہ آتا ہے اب وہ لقمہ ہم سے سوال کرتا ہے اتنی مخلوقات نے ایک لقمہ کے اوپر محنت کی اب تجھے ضرورت ہے کہ تُو اسے ایک جانور کی طرح کھا جائے یا تُو اللہ کے ایک بنجے کی طرح کھائے اس کا نام لے کر کھائے بتا تیری عقل کیا کہتی ہے اسی لئے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ میں کھا رہا ہوں اس پروردگار کے نام سے اسی کی برکت سے جس نے یہ تیار کر کے میرے لئے رسک بدایا ہے اگر وہ تیار نہ کرتا وہ دانا زمین کے اندر سڑ جاتا گل جاتا کومپل نہیں بنتی کومپل بنتی پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ دانا پیدا نہ کرتا دودھ پیدا نہ کرتا اسے کچھا نہ بناتا پھر وہ پکا نہ بنتا پھر نہ اسے کاتا جاتا نہ اسے پیسا جاتا نہ وہ کھانے کے قابل بنتا کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے لئے کھانے کے قابل لکمہ بنایا اور روٹی کا نوہ ٹکڑا ہمارے لئے لکمہ بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا نام لے جانور کی طرح مت کھا اور جب وہ کھاتا ہے سونے کا وقت آتا ہے تو لوگ سوتے ہیں سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں اس لئے اللہ کا نام لے ہمیں اچھی طرح یاد ہے پوچھے مولانا عصیف صاحب سے صبح صبح ہوتی تھی تداروں میں اعلان ہوتا تھا حضرات بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلان جگہ فلان محلے میں صاحب کا انتقال ہو گیا سوتے رات سوئے تھے سوتے کے سوتے رہ گئے روحیں اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہیں جب بندہ سوتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں ارز کرتا پھر کسی موقع پر ارز کروں گا مجھے یاد ہے کہ مسکی میں یہ دوسری مرضبہ میری حاضری ہے اسی منجد میں شاہل آج سے ساتھ آج سال پہلے ایک تاقرات میں عزیز محترم مولانا عمیر سعودی صاحب ہی کی دعوت پر ایک تاقرات میں میں آیا تھا پھر لمبے زمانے کے بعد انہوں نے یاد کیا بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو دعائیں پڑھو دعائیں پڑھو دعائیں پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں کا شکردہ ہوتا ہے یہی ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے میں ماں اور بہنوں سے عدباً عرض کروں گا اور اللہ کے لیے آپ اپنے بچوں پر رحم کریں اور ان کو روزانہ گھر کے اندر بھی تعلیم دے صحابیات کے واقعات پڑھ کر سنائیں ایمان کی مضبوطی کے جو جو اسباب ہیں وہ سب ان کو سکھائیں حضرت عزواج متحرات حضرت فاطمہ کے حالات حضرت عائشہ کے حالات پڑھ کر سنائیں انشاءاللہ العزیز جب ہمارے بچوں کے اندر بچیوں کے اندر ایمان جب مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز کوئی اسلام چھوڑ کر نہیں جائے گا ورنہ لوگوں بڑا درد ہوتا ہے کہ کوئی بچی کوئی بچہ بیس سال پچیس سال مسلمانوں کا نام رکھ کر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر معمولی ایک کیا کہوں ایک عشارے پر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے یا بچیاں ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں کیا آپ کے ماں باپ کی تربیت اتنی کمزور کیا تمہارا مذہب مذہب اسلام اتنا کمزور کہ ایک عشارے پر تم نے اسے چھوڑ دیا اور بیس پچی سال کی تربیت کو خاک میں ملا دیا اللہ مان الحفیظ پورے ہندوستان کے اندر حالات ارتداد کے بڑھتے جا رہے ہیں اس نازوک وقت میں مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھو ماں باپ بچوں کی طرف خاص توجہ کریں اور خصوصیت کے ساتھ ماں اپنے بچیوں پر توجہ کریں ورنہ اس موبائل نے تو آج زندگیاں برباد کر دی ہیں اور پردے میں رہنے والی خاتون کو بے حیاء بنا دیا ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ اللہ کے لیے اپنے بچوں پر توجہ دیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو تاقیام قیامت جاری وہ ساری رکھیں اور یہاں پر بڑھنے والے بچوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور یہاں پر پڑھانے والے اساتیزہ کو قبول فرمائے میں ممنون و مشکور ہوں جامعہ حسینیہ کے منتظمین کا کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر مجھے سے طالب علم کو یاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم باقی رہیں اسلام پر باقی رکھیں اور جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو قلیمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرمائے بزرگان محترم اب رمضان آ رہا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرے رمضان آئے گا جائے گا لیکن اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ایسا نہ سمجھے اس سے بلا محروم القسمت کوئی انسان نہیں کوئی بندہ اور بندی نہیں جو رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو رمضان آیا اور وہ قرآن قتم نہ کرے بہت ساری باتیں تو دھی رہے کہنے کی لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے بارہ حال جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عظم کر کے اٹھیں آج کے اس جلسے میں خواتین میری مائے اور بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی کہ رمضان المبارک کے اندر بھی جسے قرآن پڑھنا آتا ہے یہ قرآن کمسکم ختم کریں گے بولو ختم کریں گے ہاتھ اٹھو کن کن کریں گے اور میری مائے اور بہنیں بھی یہ ارادہ کریں کہ گھروں کے اندر جو کام و کاج ہوتا ہے حضر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ میری خواتین مجھے ان پر رشک آتا ہے کہ گھر کا کام کرتے کرتے روزانہ دس دس بیج بیج پارے وہ پڑھ لگی ہیں آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سکون کی چیز دنیا میں اللہ نے نہیں رکھی ہے قبر میں بھی وہ ہمارے ساتھ آئے گا اور میدان محشر میں بھی اللہ کے دربار میں شفارش کرے گا اس لیے پابندی کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھیں قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں دلاوت کریں اور جسے پڑھنا نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کریں علم کبھی بولا نہیں ہوتا انسان بولا ہو جاتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹے سی بات ہے حضرت والا ہمیں یہاں تصف لائی ہے